اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرینک ہرٹس ایکسپیرمنٹ اب بہر نے جو اپنی تھیوری دی تھی اس کے ایک سال بعد یعنی نائنٹین تھرٹین میں بہر کی تھیوری آئی اور نائنٹین فورٹین میں یہ فرینک ہرٹس ایکسپیرمنٹ ہوا تو فرینک ہرٹس ایکسپیرمنٹ کس مقصد کے لیے کیا گیا اس نے بہر تھیوری کو انڈورس کیا یا اس کے مخالف بات کی یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس کا دیکھیں گے کہ فرینک ہرٹس ایکسپیرمنٹ پر پرفارمس ارینمنٹ کے ڈرزرٹس ہیں اور بہر تھیوری کے کارڈنگ ان کو سمجھیں گے تو مین ٹائٹل ہوا فرینک ہرٹس ایکسپیرمنٹ اب بہر تھیوری کہتی تھی کہ جو ٹوٹل نرجی ہے الیکٹران کی وہ کونٹائزڈ ہے آپ نے یہ ایکویشن پڑی تھی ان کے لیے آسے ان کی ویلیوڈ ڈالتے جاؤ تو اللہ انرجی ویلیوز آپ کو پتا چلتی جائیں گی ہم نے ہائیڈوجن ایٹم کے لیے یہ کیا تھا یعنی جس میں ایک الیکٹران ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح کا ایکسپریشن ایسے کسی ایٹم کے لیے نہیں دیکھا جس میں ملٹی الیکٹران ہوں تو مگر ظاہر سی بات ہے اس طرح سے میتمیٹیکل ٹول سے تو یہی لگتا ہے کہ ٹوٹل نرجی آپ کے پاس کیا ہوگی کونٹائز ہوگی اور نتیجہ تن یعنی ہر الیکٹران کی انرجی کونٹائز ہوگی اور نتیجہ تن آپ کے جو ایٹم کی انرجی بھی ہے وہ بھی آپ کے پاس رسٹکٹیڈ ہوگی ڈسکریٹ ویلیوز تک یعنی ساری ویلیوز ممکن نہیں ہوں گی چند چیدہ چیدہ ویلیوز ہی ممکن ہوں گی جو ٹوٹل انرجی ہوگی ایٹم کے پاس تو اب اس کا مطلب یہ تھیوری کہہ رہی ہے کہ جو ایٹم کی انرجی سٹیٹس ہیں وہ کونٹائزد ہیں یہ چیز اب ہمیں بہر نے کہا اب ہم نے اس کو ملٹی الیکٹرانز کے لیے نہیں سمجھا بھی تک یہ پہلا پوائنٹ آپ نے دین میں رکھنا ہے پھر بہر کی تھیوری یہ بھی کہتی تھی کہ جو آپ کے پاس الیکٹران ہیں ان کو ہم ایکسائیڈ کر سکتے ہیں آئینائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں جو پوٹینشل جو آپ بیٹری لگاؤگے جو الیکٹران کو بمبارڈ کرے گا ان کو اتنی انرجی دے گا کہ وہ ایکسائیڈ یعنی جس کو جا کے ٹکر مارے ٹارگٹ ایٹم کو اس کو گراؤنڈ سٹیٹ سے ہائر سٹیٹ میں لے جائیں تو وہ کریٹیکل پوٹینشل ہوگا اس ایٹم کے لیے کہلائے گا جہاں پہ یہ ایکسائیٹیشن ہوگی تو اب یہ جو کلیئن ہونی تھی جو الیکٹران نے آکے ٹکر مارنی تھی ایٹم کو یہ کلیئن کونسی ہونی تھی ان الاسٹک ہونی تھی یہ بھی بہر کی تھیوری میں آتا ہے اب دو معاملات آپ کے سامنے میں نے اس لکھے کہ بھئی آپ کے پاس ٹوٹر نرجی اٹامک الیکٹران کی کیا ہے کونٹائز اور آپ آؤٹسائیڈ الیکٹران کو کیا کر سکتے ہو آئینائز یا ایکسائیڈ کر سکتے ہو بمبارڈنگ کر کے تو یہ دو معاملات کو لے کے ہم نے اس کی پرڈکشن کی دیکھنا آیا یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں تو فرانک ہرز نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا نائنٹین فورٹین میں جو آپ کے پاس ظاہر ہے بول کی تھیوری کے بعد کی بات جیسے میں شروع میں کہا چکا ہوں تو ریزرٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اب بڑا سادہ سا ایکسپیرمنٹ تھا ایکسپیرمنٹ میں کیا تھا کہ ہیٹر ہے اس نے کتھوڑ کو ہیٹ کیا وہاں سے الیکٹران نکلے جو الیکٹران نکلے کتھوڑ سے وہ اب جا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس انرجی ہے کس جانب گریڈ کی جانب اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وی زیرو لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ وی برابر وی نوٹ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ بیٹری کے لئے ہاں سے دیکھیں یہ نیگٹی پوٹینشل پہ ہے تو یہ پوسٹی پوٹینشل پہ ہے نیگٹی پوٹینشل سے ان کو ایکسر ایٹ دکھا ملا ہوگا پوسٹی ان کو رٹیکٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ وی نوٹ پوٹینشل ہے اس کا وید رسپیکٹ ٹو کیتھوڑ اب یہ ٹیوب آپ کو دکھ رہی ہے اس ٹیوب کے اندر ہم نے لو پریشر گیس فل کیا ہے اور فرینک ارز نے کیا فل کیا تھا مرکری ویپرز فل کیے تھے ٹھیک ہوگی بات اب جو الیکٹرون یہاں سے گزر رہے ہیں وہ گریڈ سے جب پاس کریں گے اور پھر پہنچیں گے کہاں تک پی پلیٹ تک جو کہ اب آپ کے بعد اس سے لوئر پوٹینشل پہ ہے وی نوٹ میں سے دیکھو میں نے وی نوٹ مائنس ڈیلٹا وی نوٹ کیا یعنی اس میں سے اس کا پوٹینشل اس کے لیے آسے کم ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کو ہوگے صرف وہی الیکٹرون پی تک پہنچ پائیں گے جن کی کانیٹک انرجی اس پوٹینشل ڈیفرنس سے زیادہ ہوگی یعنی گریڈ سے نکلنے کے بعد ان کے بعد پھر بھی اتنی انرجی ہے کہ وہ اس پوٹینشل پہ اور کم آ سکتے ہیں کیوں ادھر نیگٹیو لگاو ہے نا نیگٹیو نیگٹیو کو کیا کرے گا ریپیل کرے گا تو اب آپ کے پاس گریڈ تو پوسٹیو ہے یہاں سے وہ پھر بھی نکل کے پہنچے پی تک تو صرف وہی پہنچیں گے نا جن کی انرجی اس پرپلشن والے فیکٹر سے جو آپ کا نیگٹیو یہ دے گا اس سے زیادہ ہوگی بات سمجھا گی اچھا اب ایکسپلین کرتے ہیں ذرا کہ اس سے نتائج کیا حاصل ہوئے تو جو بیم موو کر رہی تھی الیکٹرونز کی جو مرکری ویپر میں سے گزری جو مرکری ویپر لو پریشر میں تھا تو الیکٹرون نے ہم نے کہا کوئی انرجی ضائع نہیں کی کلائین کی وجہ سے اور وہ پہنچ گئے کہاں تک کلیکٹر پلیٹ تک یہاں تک اب اس کا یہ سادہ سادہ سا ورژین لے کے چاہ رہے ہیں ابھی تو ہم کہیں گے جب ہم بیٹری بڑھائیں گے تو کلیکٹر کرنٹ انکریز ہوگا کلیکٹر کرنٹ اب آپ کے پاس یعنی یہاں پہ پہنچنے والا یہ پی تک پہنچنے والا جو کرنٹ ہے ٹھیک ہوگی بات اس پلیٹ کو میں کلیکٹر پلیٹ کا نام دے رہا ہوں پی پلیٹ کو اب آپ کے پاس جیسے ہی آپ نے جو پوٹینشل ہے کریٹیکل پوٹینشل تو آپ پچھایا جو کہ فور پوائنٹ نائن وولٹ ہے تو ایک الیکٹران نے انرجی اصل کر لی کتنی فور پوائنٹ نائن الیکٹران وولٹ یعنی بیٹری ہے چار شریعہ نو وولٹ کی وہ انرجی دے گی الیکٹران کو تو وہ انرجی ظاہر ہے الیکٹران کے پاس فور پوائنٹ نائن الیکٹران وولٹ ہو جائے گی تو وہ لے کے پہنچے گا گریٹ تک جسے میں جی سے ظاہر کر رہا ہوں آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں that is جی گریٹ ہے ہمارا اچھا اب کیا ہوا اگر میں کہوں کہ الیکٹران نے ساری انرجی ضائع کر دی ان الاسٹک لیئن میں جو مرکری ایٹم اس کے اندر ٹیوب کے اندر بنے ہوئے ہیں تو کوئی بھی الیکٹران نہیں ہوگا جو پی تک پہنچے گا یہ اگر والی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا کولیکٹر کرنٹ آپ کا ڈراب کرے گا تو یہ بتائے گا کہ ایٹم نے انرجی جو فور پائنٹ سکس کی تھی جو اس کو ریز کرنے کے لیے گراؤنڈ سٹیٹ سے ہائی سٹیٹ تک کے لیے ٹھیک ہے یعنی آپ سادہ سادہ لفظوں میں بتاؤں تو مطلب کیا ہے کہ یہاں سے الیکٹران نکلے ان کی انرجی ختم ہوگی تو وہ انرجی جس کو ٹکر ماری ہوگی ساری اس نے ایبزارب کر لی چونکہ انیلاسٹک لیئن ہے تو یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایٹم نے انرجی ایبزارب کر لی ہے فور پائنٹ نائن یعنی الیکٹران وورٹ تو اس کا ایک اور مطلب دوسرے انگل سے دیکھو کہ آپ کے پاس کرنٹ ایک دم ڈراب ہوا تو اس کا مطلب اس سے پہلے بھی الیکٹرانوں کے پاس انرجی ہوگی اس سے پہلے بھی ٹکر ہو رہی ہوگی مگر اس نے وہ والی ایبزارب نہیں کی اس نے صرف والی ایبزارب کی جب اس کی فور پائنٹ نائن الیکٹران وورٹ تھی ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اس کا مطلب کرنٹ ڈپ کر گیا فور پائنٹ نائن وورٹ سے یعنی وہ ایک دم اس کی ویلیو آپ دیکھو جیسی کراس کا نیچے گر گی تو یہ زیرو تک نہیں آ رہی آپ ذرا غور کرو تو یہ زیرو سے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ الیکٹران جو ہوں گے وہ پھر بھی پلیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوگے سادہ لفظوں میں سارے الیکٹرانوں کی انرجی ضائع نہیں ہوئی کچھ کی آپ پھر بھی بچ گئے جن کی انرجی بچ گئی جنہوں نے جن کی انیلاسٹیک لئیر نہیں ہوئی مرکری آئٹم کے ساتھ تو اس وجہ سے منیموم کرنٹ آ رہا آپ کے بعد پلیٹ میں یہاں پہ آپ واج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈپ آپ آپ کو سمجھ آگی کہ پہلے کرنٹ بڑھ رہا تھا بڑھ رہا تھا الیکٹرانوں کے پاس انرجی تھی انرجی تھی انرجی تھی یہاں پہ ایک دم کسی کی ٹکر ہوئی ساری انرجی اس کی گئی جو کچھ الیکٹران پھر بھی ایسے تھے تو ان کرنٹ کی مقدار کیا ہوگی کام ہوگی باقی تو رک گئے مگر پھر بھی کچھ تھے جن کے پاس تھی جو پی پوائنٹ تک پہنچے کرنٹ کی ویلیو کچھ نہ کچھ تو مجود ہے اب آپ وی کو اور بڑا دو جب وی کو اور بڑا ہوگے تو پھر الیکٹران پہنچنا شروع ہو جائیں گے پی تک جیسے آپ پھر دیکھ رہے رائز آ رہا ہے رائز آ رہا ہے رائز آ رہا ہے یہاں تک تو آپ کے پاس یعنی یہ پہلی کولیجن کے بعد تو اب آپ کے پاس ہم کہیں گے وہ سینرجی پہ اور کام آ جائیں گے وی پرائم جیسے میں نام دے رہا ہوں تو آپ کی پلیٹ پہ پھر یعنی گین ہونا شروع ہو گیا پھر آپ دیکھ رہے کرنٹ بڑھ رہا ہے کرنٹ بڑھ رہا ہے اب جب پوٹینشل نائن پوائنٹ ایٹ ہوگا کرنٹ میں پھر گراؤنڈ ڈپ پایا یعنی اب یہ سیکنڈ منیمم آگیا آپ کے پاس جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں گرافنگ میں دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے آپ کہیں گے الیکٹران جس کے پاس نائن پوائنٹ ایٹ الیکٹران وولڈ تھا اس نے دو سکسیسیو انیلاسٹی کولیئنز کی ہیں پہلی میں جب فرسٹ میں تھا تو ایک کولیئن تھی اب کتنی ہوگی دو ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ مرکری ایٹمز کے ساتھ اوکے ہوگی بات تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الیکٹران نے دونوں مرکری ایٹم کو ایکسائٹ کیا ہے تو جو فرس ایکسائٹیڈ سٹیٹ تھی اس پہ فور پوائنٹ نائن ایکٹران وولڈ اس کی ضائع ہوئی دوسری میں بھی فور پوائنٹ نائن ضائع ہوئی تو یہ منیمم آگیا آپ کے پاس اگر وہاں پہ سو الیکٹران ہے تو ساروں کی نرجی تو نہیں ضائع ہوئی ہوگی پھر بھی کچھ بچ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کرنٹ کی ویلیو آپ کو دیکھ رہی ہے بچ جانے والی یعنی کہ نائن پوائنٹ ایٹ پہ جب ڈپ لگا تو وہاں پہ جتنے بھی الیکٹران تے ساروں نے انرجی ضائع نہیں کی کچھ بچ گے جن کی انرجی جنہوں جو پھر بھی پی پلیٹ تک پہنچ رہے تھے تو اب وہ جو انرجی اور فوٹان ہے دس ویولیند میں یعنی ہم بات کریں تو وہ انرجی کتنی ہوگی تو ہم نے جب دیکھا کہ آپ کے پاس ان الاسٹک لین ہے ایٹم اکسائٹ ہو رہے ہیں زہر اکسائٹ ہونے کے بعد ہمیشہ تو اکسائٹ نہیں رہیں گے تو وہ واپس بھی آئیں گے گراؤنڈ سٹیٹ پہ تو وہ کیا امیٹ کریں گے فوٹان امیٹ کریں گے تو اگر ہم سپیکٹروسکوپی ٹکنیک لگائیں تو وہ جو مرکری ایٹم سے ابزارب ہوئی تھی تو یہ ایکسپیرمنٹ بتا رہا ہے کہ جو انرجی لاز کی تھی الیکٹران ان الاسٹک لین میں وہ واپس آگی جب مرکری ایٹم ڈی اکسائٹ ہوا اور اس کی ویولنٹ تھی ٹو فیٹی تری پائنٹ سکس نینو میٹر تو یہ ایکسپیرمنٹ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ ڈسکریٹ انرجی لیول وہاں پہ مجود ہیں کہ یعنی ایک مقصود انرجی ہی ابزارب ہوئی وہی غائب ہوئی کہلو اور وہی انرجی تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کا مطلب پہلے ابزارب مرکری ایسائٹ ہوا اسے لے کے پھر بہت ڈی ایسائٹ ہوا تو اس نے انرجی ہمیں پریکٹیکلی پتا لگی تو وہ ایکزیکٹ میچ کر گیا ایڈرڈ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایگزسٹنس آف ڈسکریٹ انرجی لیول وہ ہمیں ڈائریکٹ پتا چل سکتا ہے اس ایکسپیرمنٹ میں اتنی حسانی تھی کہ ہم سیمپل وولٹ میٹر سے دیکھ سکتے تھے کہ کتنے وولٹ میٹر میں ڈپ آیا کرنٹ سے پتا چل دے گا کتنا کرنٹ کم ہوا تو ایک سادہ سا ایکسپیرمنٹ تھا اس سے ڈراؤ بیک یہ پتا چلتا ہے کہ یعنی آپ کے پاس یہ وہ جو الیکٹران کی انرجی گئی ہے غائب ہوئی ہے وہ ایکسائٹیشن میں جنا ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ